پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان 18 اپریل سے پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سریز کا آغاز ہو رہا ہے لیکن اس سریز کے پہلے تین میچز کے بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ پاکستان کے شائقین کی، پاکستان کے سیلیکٹرز کی، پاکستان کی ٹیم منجمنٹ کی جو نگائیں ہیں وہ پاکستان کے چند پلیئرز کی کارکردگی پر مرکوز ہوں گی جس کی بنیاد پر پاکستان کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے لیے جو حتمی سکوارڈ ہے وہ منتخب کیا جا سکے گا پاکستان نے نیوزیلینڈ کے خلاف ہوم سریز کے لیے سترہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کیا ہے جو کہ غیر معمولی چیز نہیں ہے لیکن کچھ ناقدین خامخواہ اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں کہ زیادہ کیوں سکوارڈ میں شامل کیے، زیادہ سپنر کیوں کھلا دیے در حقیقت یہاں پر شاداب خان اور عماد وسیم کے ہوتے ہوئے اسامہ میر اور عبرار احمد کی جگہ ہی نہیں بنتے لیکن اس کے باوجود نیوزیلینڈ کے خلاف ہوم سریز میں شاید ان دونوں کو عزمانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے دونوں کو چک کیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں اگر سترہ رکنی کے بجے اٹھارہ رکنی سکوارڈ بھی ہوتا تو غلط نہیں تھا کیونکہ پاکستان ٹیم آخری تقریباً سریز ہے جس کے بعد پاکستان نے یہاں سے فرائٹ پکڑنی ہے دو ٹور کرنے کے بعد سیدھا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے کھیلنے کے لیے امریکہ اور اسٹنڈیز پہنچ جانا ہے تو اس لیے پاکستان کے اگر مین سکوارڈ پر نگاہ ڈالی جائے تو اس میں کم از کم تین ایسے کھلاری ہیں جو کہ ٹیم سے ڈراب ہوں گے ایک تو ہارس روف کے جگہ بنے گی اس کی جگہ کون آئے گا اور کون سے دیگر دو کھلاری ہیں جن کی پوزیشن پر سوال یا نشان موجود ہے اور ان کی کارکردگی بہت زیادہ میٹر کرے گی کہ نیوزیلین کے خلاف ہوم سریز میں وہ کیسی کارکردگی دکھاتے ہیں اب اگر بیٹرز کی بات کریں تو پاکستان کے بیٹرز میں ماں سوائے افران خان نیازی کے اور عظم خان کے لگ بگ سبھی کی پوزیشن مضبوط ہے جن میں بابر آزم، محمد زوان، سیم، ایوب، فخر زوان، افتقار، احمد اور آزم خان ہیں عثمان خان بھی ہیں اور عثمان خان کی چونکہ یہ ڈیبیو سریز ہوگی اس لیے بہت زیادہ نگائیں ہوں گی عثمان خان کے اوپر جو کہ گدشتہ دو پی اے سلسیزن میں شاندار پرفرمنس دے چکے ہیں حالیہ ایڈیشن کے دوسرے ٹاو سکورر تھے اس کے علاوہ بگلہ دیش پر ایمیر لیگ میں سنچری سمیت شاندار پرفرمنس دے چکے ہیں تو اس لیے میرے خیال میں عثمان خان کے اوپر زیادہ نگائیں ہوں گی اور ان سے امیدیں بھی ہوں گی کہ وہ بڑی پرفرمنس دیں گے آلونٹرز میں آپ کے پاس عماد و سیم اور شہداد خان دونوں پکے ہیں البتہ بولرز میں سے تھوڑی سی چھانٹی ہو سکتی ہے جن میں نصیم شاہ، محمد عامر، شاہن شاہ افریدی، زمان خان، عباز افریدی، عسام امیر اور عبرار احمد شاہ مل ہیں جبکہ جو نان ٹریولنگ ریزرڈ پلیئر ہیں ان میں سیادہ افران ہیں سلمان علی آگا، محمد علی، حسیب علا خان اور محمد غسیم جنئر ان میں سے کسی کو شاید لگتا نہیں ہے کہ مجھے کہ یہ پاکستان کے مین سکوارڈ میں آئیں گے اب پاکستان نے چونکہ آئیسیسی کے رول کے مطابق پندرہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کرنا ہے جس کا خرچہ آئیسیسی اٹھائے گا لیکن اگر پاکستان کا کربورٹ چاہے تو ایک یا دو اضافی کھلاری بھی ساتھ رکھ سکتا ہے لیکن ان کے تمام طرح جو اخراجات ہیں وہ پی سی بھی کو افورڈ کرنا پڑیں گے تو اگر یہ شرط ہے تو پھر زیادہ مشکل نہیں آئے گی لیکن ہم اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو حتمی پندرہ رکنی سکوارڈ کے ساتھ جانا چاہیے تو اس کے مطابق جو پاکستان کی مین پلئنگ 11 بنتی ہے اس میں پہلی تین پوزیشن کنفرم ہے کہ بابر آزم سیم عیوب اور محمد رزوان کے پاس ہوں گی اس میں اوپننگ سیم عیوب کے ساتھ بابر آزم کرتے ہیں یا رزوان یہ الگ بیعث ہے لیکن یہ ٹاپ تین جو پوزیشن ہیں وہ ان تین پلئیرز کے پاس ہیں چوتھی پوزیشن پر فیلال عثمان خان کو کھلایا جائے گا جبکہ پانچویں نمبر پر فخر زمان آزم خان اور عرفان خان کے درمیان مقابلہ ہوگا کہ ان میں سے کس کو جگہ ملتی ہے کس کی پرفرمز اچھی رہتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ عثمان خان کی پرفرمز اچھی نہ رہی تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فخر زمان اور آزم خان مین اسکوارڈ میں آ جائیں اور شاید عثمان خان کو بہر بھی جانا پڑ جائے اور اس کے علاوہ جو باقی پاکستان کی ٹیم ہے اس میں چھٹے نمبر پر افتقار احمد کی جگہ پکی ہے عماض وسیم ہے شہداب خان ساتھ میں آٹھ میں نمبر پر اس کے علاوہ شاہین افریدی نسیم شاہ اور محمد آمیر ہیں یہ پاکستان کی فرس چوائیس ہے البتہ کسی پلئیر کو رسط دینے کے لیے یا کسی کھلاڑی کے انجرڈ ہونے کی صورت میں پاکستان کو مین جو کھلاڑی ہیں اور ساتھ لے جانے پڑیں گے اس لیے حتمی جو ہے وہ پندرہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کیا جا سکتا ہے اب اگر سرسری جائزہ لیں پرفومنس کی ڈیپ میں نہ جائیں تو اسامہ میر اور عبرار احمد یہ دونوں ہی شاہد ٹیم سے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا ان میں سے کمز کم ایک ہراری کو بہت سانی ڈراب کیا جائے گا اور اس کی جگہ پر رہیں گے فاس بولر ہارس روف اور کیونکہ پاکستان کے جو مین سپنرز ہیں عباد وسین اور شاداب خان وہ پاکستان کے پلینگ 11 کا حصہ رہیں گے بیٹنگ صلاحیت کی وجہ سے جبکہ افتقار احمد اور سیم عیوب کی صورت میں دیگر جو آپشنز ہیں اسپن میں وہ بھی وجود ہیں اس لیے میرے خیال میں اسامہ میر اور عبرار احمد کے جگہ شاہد نہ بن سکے اور اس کے علاوہ جو میں نے پہلے پتایا ہے کہ فخر زمان زمان خان عرفان خان اور سمان خان ان میں سے دو پلیئرز منتقب کیے جائیں گے اور ان میں سے دو ڈراب کیے جا سکتے ہیں اگر ان میں سے تین رکھے جاتے ہیں یعنی کہ یا عرفان خان جگہ بنانے میں کامیاب رہتے ہیں عثمان خان بہر ہوتے ہیں یا عثمان خان بھی برقرار رکھتے ہیں تو عظم خان کو اگر بہر کرنا پڑتا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ عباس افریدی یا زمان خان میں سے کسی ایک پلیئر کو ڈراب کیا جائے گا تو یہ تمام اپشنز ہیں تو یہ سوالات ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سیلیشن کمیٹی کے پاس جن کا جواب وہ ڈھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہارس روف برال ایک سپیڈ والے بولر ہیں میڈر آور میں اور ڈیتھ آور میں خاصے کار آمن ثابت ہوتے ہیں اور پاکستان کے ہائیسٹ وکیٹ ٹکر ہیں دوہزار تائیس سے لے کر اب تک اس لیے میرے خیال میں ہارس روف زیادہ بہتر چوائیس ہیں بجائے اس کے کہ اب آس افریدی یا زمان خان کو ساتھ لے جائے جائے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سیلیکٹر کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں زمان خان باہر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں